نوستکار چرچہ میں آپ سبی کا سواگت ہے گاؤں اگر مضبوط ہوں گے ہمارے تو دیش مضبوط ہوگا دیش سشکت ہوگا کل ملا کر لوگ تندر کا وکندری کرن ہو سکے گاؤں میں سشکتی کرن آ سکے لوگ جڑ سکے اپنے کام سے اپنے پرشاسن سے اپنی پلاننگ سے اپنے لوگ تندر سے ان کی بھاگے داری بنے یہی کل ملا کر اگر ہم بات کریں پنچائیتی راج ویوستہ کی تو یہی اس کا مول اندیش بھی تھا کل پردھان منتری نے راشتری سر پر ایک سوراج ابھیان گرامین سوراج ابھیان کے شروعات کی ہے کل ملا کر دیکھیں تو یہ کیا ہے کس پرکار سے کام کرے گا اور ہماری پنچائیتوں کو کس پرکار سے پشٹ کرے گا مضبوط کرے گا یہ ایک اہم سوال ہے اور آج اسی سوال پر ہم بات چیت کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نوپور تیواری جی ہیں جو کی گرامین اور پنچائیتی راج دپارٹمنٹ سے آتی ہیں اور آئی آئی پی اے سے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہرویر سنگھ جی ہے جو کی ورش پترکار ہیں ہمارے ساتھ اس سمعے موجود ہیں اس ویشے پر بات کرنے کے لیے آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نوپور جی آپ سے کل پردھان منتری نے جس پرکار سے گرام سوراج ابھیان کی شروعات کی اس کا ادیش یہی ہے کہ کس پرکار سے ہماری جو پنچائیتیں ہیں وہ سرشکت ہوں تاکہ ہمارے گاؤں سرشکت ہو سکیں کس پرکار کی افسروں کے ساتھ آپ اس راشترے ابھیان کو دیکھتے ہیں خاص طور سے پنچائیتوں کو اور مصبوط بنانے کی دشانے ہیں کل پنچائیتی راج کی رجت جہنتی بھی تھی اور کل شب افسر پر پردھان منتری نے گرام سوراج ابھیان کا بھی ادھگاتن کیا تھا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹی بھی ہے اور ایک welcoming measure بھی ہے پورے دیش نے گرام پنچائیت دیوس منایا منسٹری نے منائی سبھی لوگ نے منائی گرام سوراج ابھیان جو کل ابھیان کی جو لانچنگ ہوئی تھی پردھان منتری کے دوارہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اچھی یوجنہ ہے یا انیشیٹیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں تین چیزیں سب سے زیادہ محتوی دی گئی ہیں اس پرنچائیت سسٹم جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک تو اس میں training کو بہت importance دیا گیا ہے capacity development کے لیے اور تقریباً 7,255 کروڑ روپے جو ہے اس میں propose کیے گئے ہیں اس میں لگائے جائیں گے اور 115 ڈسٹرکٹ نیتی آیوگ نے چین کیا ہے یا چنا ہے جس میں یہ لاغو ہوگا training capacity development ایک بڑی بات ہے اس میں اس کے علاوہ infrastructure development کی بات ہوئی ہے اور ای پنچائیت جو لاغو ہونے کی بات یہ تین مدہ اس میں سب سے محتوی دیا گیا ہے اور ای پنچائیت کی جہاں بات ہوئی ہے وہ پنچائیت mission mode project ایک ہے منسٹریو پنچائیتی راج کی اس کے تحت اس کو لاغو کیا گیا ہے تو آپ نے آپ میں یہ بڑا initiative کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو آگے دیکھنا ہے کہ اس میں کیسے اس کی کاروائی ہوئی ہے جی ہاں اگر ہم پنچائیتوں کی بات کریں ہرویر جی تو پنچائیتی راج ویوستہ تو صدیوں سے پیڑیوں سے ہمارے سماج میں چلی آ رہی ہے لیکن اس کو ایک institutionalized کیا گیا پنچائیتی راج ویوستہ جب دیش میں لاغو ہوئی اور اس سے کچھ کہہ سکتے کہ سروکار جڑے ہوئے تھے جو کی ہمارے زندگیوں کے جڑے ہوئے سروکار تھے آپ کس پرکار سے دیکھتے ہیں اس پوری یاترہ کو اور آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ہم نے اس میں کامیابی پائی کتنا ہم نے مضبوط کیا اپنے پنچائیتی راج سسٹم کو آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو پنچائیتی راج سسٹم ہے وہ ہمارے دیش میں صدیوں سے رہا ہے کیونکہ پنچائیت ایک ویوستہ ایک شب دگر آپ دیکھیں پنچائیت اپنے آپ میں بہت پرانا ہے اور یہ جس طریقے سے ہمارا ایک ایڈمیسٹیشن کا جو سسٹم نیا آیا یا جو پوری پرکریہ ہے اس سے پہلے بھی یہ موجود تھا کیونکہ ہم لوگ لگتار بات کرتے رہے ہیں کہ گرام سواراجے کی یا ماتما گاندھی جی نے جو کہا تھا کہ گرام سواراجے اور ایک اپنے آپ میں سمپونھ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا گاؤں ایک ہو ایک اس طرح کی آرثک ایک ایک اکائی ہو جو کہ ساری چیزیں پوری کرے مگری وکاس ہو اور وہ ایک بہتر جیون بتیت کر سکے اسی کو لے کر کے یہ پری انڈیپنڈنس کے ٹائم سے پھر سمیدان کی بات آتی ہے وہاں پر ان کو درجہ دیا گیا اور آگے چلتے چلتے اس کو مجبوط کرنے کی کوششیں ہوتے رہے لیکن جو سیونٹی تھرڈ آمینڈمنٹ آیا اس میں بہت ساری ایسے چیزیں اس کے لئے پرافدان کر دیا گئے کہ اس کو بہتر طریقے سے پوری دیش میں لاغو کیا جائے اور اس میں جو ہمارا سسٹم تھا پنچاتی راہ سسٹم گرام پنچات جلا پنچات اور جو ہمارا تریٹیئر جو دیش میں سرکار کا جو گوستہ ہے اس میں اس کو بہت مہترک دیا گیا کیونکہ اصلی اکائی جو ہے وہ تو گاؤں ہے وہی سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کیسے بہتر کریں جسے پچیس سال ہو گئے اس کو اس طریقے سے لاغو ہوئے سمیمت طریقے سے چنا ہوں جو پنچائتیں ہیں ان کے پاس زیادہ آدھیکار ہوں سرکار سے یا راجوں سے جو جاتی ہیں جو سنسادن جاتے ہیں ان کا بہتر اپیوگ ہو اور جو پنچائت کے صدق سے ہیں جو پنچائت کے پرموک ہیں وہ کس طریقے سے اپنی بھاگیداری کے جریعے اس یوہستہ کو مجبوط کریں جس سے کہ جو اصلی مقصد ہے دیش کے وکاس کا دیش کے ناغریکوں کو بہتر جیوان کرنے کا وہ ہم پورا کر سکے لیکن کوشش ہے لگتار ہوئی ہے کچھ خامیاں ہیں جن کو ختم کر کے ہی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں ایک جو بڑی بات آتی ہے کہ جو پنچائت کے جو چنے ہوئے پرتینی دی ہیں ان کو نینے لینے کی کتنی کشمتہ ان کے اندر ہے جیسے ابھی پروفیسر نے بتایا کہ کٹسٹی بیلڈنگ کی بات جو گرام سوراج میں شروع کیا گا کیوں اس کے زورت ہے اسی لیے اس کے زورت پڑی کیونکہ وہ اپنی زورت سے اپنے لیے فیصلے لینے کے اندر لیے ان کی کشمتہ ہو اور جو پرساسلی کشمتہ ان کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ابھی بھی کیا ہے کہیں نے کہیں یہ آپ کا جو ہماری administrative system ہے جو سرکاری تنتر ہے وہی ابھی بھی ان میں کافی زیادہ ان کا سکشیپ ہے کافی زیادہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے تو اصلی چیز یہی ہے کہ جو گرام سورٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بہتری کے لیے ان کو ہی ہم ساری جنمیداری دیں اور ان کو اس کے لیے شکشم کریں کہ وہ صحیح فیصلے لے پا ہے نوپور جی جس طرح سے ابھی اشارہ کر رہے تھے ہرویر جی کہ جو dependence ہے وہ بہت زیادہ راجیوہ کندر پر ہے اگر ہم فنڈز کی بات کریں تو اس پر بھی نربھرتہ بہت زیادہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی جو institution جو ہم نے بنایا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو تو اس درشتی کون سے یہ جو نربھرتہ ہے اس کو ہم کس پرکار سے کم کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تاکہ پنچائتیں جہوں وہ سروشکتی سمپن ہوں اور dependence اس طرح سے نہ ہو جس کی وجہ سے وہ سرکاری attitude جس کی بات کر رہے تھے وہ اس میں گھر نہ کر جائے یہ پنچائتی راج سسٹم جو ہے article 243 ZD جس کے تحت ہے اور یہ part 9 of the constitution جس کو ہم کہتے ہیں اس میں 29 subjects ہے جس کو ڈیوالو کرنا ہے اسی کے تحت وہ ڈیسنٹرلیزیشن کی ہم باتیں کرتے ہیں پورے دیش میں دیکھا جائے تو ابھی تک صرف پانچ ہی دیش ہیں پانچ راجی ہیں جس نے پوری طرح سے 29 subjects کو ڈیوالو کیا ہے جس میں کیرلا ہے کرناٹکا ہے ہیمچل ہے ہریانہ ہے اور سکھم ہے اور سب سے ورس پرفارمنگ جو سٹیٹ ہے وہ رہا ہے اتر پردیش تیلنگانہ جھارکھنٹ اور ترپرار کچھ حد تک تو ابھی تک سے subjects جو ہیں وہ ڈیوالو پوری طرح سے نہیں ہوئے ہیں اس میں 25 سال ہو گئے ہیں لیکن activity mapping جس کو ہم کہتے ہیں اور جس میں کہتے ہیں principle of subsidiarity کہ جس level پر decision ہونا چاہیے اسی level پر ہونا چاہیے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ terms جو ہیں کچھ حد تک ابھی بھی پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اگر آپ پنچائت کی سخشکتی کرن کی بات کرتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے کہ 14th finance commission نے جتنے funds دیئے ہیں ڈیوالو کیے ہیں پنچائت پر یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی آگے بڑھنے decentralization کو آگے بڑھانے کی بات ہے تقریباً 2 لاکھ کروڑ جو ہیں یہ funds آئے ہیں پنچائت میں اور یہ ایک سمیہ تھا جب سب سے پہلی بات یہ آتی تھی کہ پنچائت کے پاس پیسہ نہیں یہ کام کیسے کریں گے لیکن فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے جیسے پردھان منتری جی نے بھی مانڈلا میں اس دن کہا تھا کہ funds کی کوئی کمی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے اچھا implementation اور transparency دو مددے کو سب سے اگر ہم دھیان دیں تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو کینڈری سرکار نے بہت ہی اچھی چیز لاغو کی ہے جس کو ہم جی پی ڈی پی کہتے ہیں گرام پنچائت ڈیولپمنٹ پلان جس میں سارے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کی بیوروکرٹک اپروچ نہیں ہے گرام پنچائت خود ہی اپنی ساری ڈیولپمنٹ کی جو ہے نرنے لے گی کہ کتنا irrigation میں جانا ہے کتنا education میں جانا ہے کس گاؤں کو کتنا کتنے toilets بنوانے ہیں کتنی school buildings بنانی سر سکشہ بیان میں کتنا خرچہ کرنا ہے تو ایک کافی comprehensive planning system جو ہے یہ گرام پنچائت ڈیولپمنٹ پلان سے لائیا گیا ہے اور اب ہی at present 2017 18 میں تقریبا 40,000 گرام پنچائت ڈیولپمنٹ پلان کی کو approval مل چکی ہے مطلب اتنے گرام پنچائت میں فنڈ ڈرک لی جائیں گے تو فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے فنڈ کی کمی نہیں ہے اس کے علاوہ untide فنڈ جو سب سے بڑا چیز سمیں ہوتا تھا جو کہتے تھے کہ آپ تو ٹائیڈ فنڈ دیتے ہیں گرام سبح کو تو یہ جو چیز ان کو ضرورت نہیں ہے اس میں وہ پیسہ آتا کنڈری سرکار کو لیکن ابھی تو untide فنڈ بھی آپ کس پرکار سے دیکھتے ہیں اور کیا پاتے ہیں آج کی جو ہماری پچائت ہیں کی کتنی سشکت ہیں کی وہ فنڈ کو صحیح طریقے سے خرچ کر رہی ہیں کی کچھ منیٹرنگ کی ویوستہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ منیٹرنگ جو ہے بہت ضروری ہے ابھی بہت کم پنچایت ایسی ہیں جن میں خود کا اپنا ایک آفیس ہے پنچایت بھون ٹائپ کی جو جورت ہے بسی جو سینٹرل گورنمنٹ کی بھی سکیم سوتی تھی جو سینٹرل سپونسر راجیو کو بھی لگتار ادھیکار دیئے گئے ہیں یہ بہتر ایک اپائے ہے لیکن سوال ہے کہ واقعی جو سنسادن ہے جن کی ابھی کمی نہیں ہے واقعی بات صحیح ہے کہ بہت سنسادن جا رہے ہیں قرآن پنچائت وکی اس طرح تک ان کا ٹھیک سے اپیوگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کرپشن تو نہیں وہ کیسے رکھے گا جو پنچائت کے چنوے پرتینیدی ہیں وہ کیا واقعی ایکٹیولی پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں ڈیسیزن میکنگ میں کیا پنچائت کی بیٹ کے نیامیت ہوتی ہیں ان کے بیچ کی اور پنچائت کے جو پرمک ہوتے ہیں ان کی جو ساتھ گاٹ ہے اور ٹھیکرداروں کے ملی بغت سے بڑے پیمانے پر دو یوگ ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جتنا زیادہ سختی کی جائے آڈیٹنگ کی ٹرانسپیرنسی بڑھانے کے لیے اور پنچائت پرمک کے ساتھ میں جو باقی جو صدس ہیں ان کی سکری بھاگی داری سونی چیت کی جائے فیصلہ لینے میں تب جا کر کہ کوشش جو ہے وہ صحیح دیشا میں صحیح پرنام لے کر آئے گئے جی جو ہے مہا پر دی رہے لوگ کو اس کا میں بلکل ایک جواب نہیں دے سکتی ہوں کی اپنے آپ میں ہی بہت الجہ ہوا سوال ہے کچھ راج اچھے کر رہے ہیں کچھ پیمانے پر کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیویویوشن انڈکس دیکھتے ہیں تو اس میں تین باتیں ہم کہتے ہیں فنکشن فنانس انڈ فنکشن اریز تو کچھ راج نے فنکشن تو ڈیوال کیے ہیں فنکشن اریز نہیں دیئے ہیں کچھ راج نے فنڈ دیئے ہیں فنڈ جن کے پاس ڈیوال ہیں تو فنکشن فنکشن نہیں پوری طرح سے ڈیوال ہیں اس طرح سے چیزیں ہیں جو کی ایکٹیویٹی مائپنگ کے تھو ہم اس کی مابدن نکالتے ہیں تو اس میں کمی کچھ کافی ساری ہے جس کے وجہ سے کچھ راج اچھا کر رہے ہیں لیکن کیرلا کا اگزامپل دوں گی اگر کیرلا یہ تو ہمیشہ پنچائیتی راج میں سب سے آگے رہا ہے اس میں بہت سارے کارن ہیں ایک کارن جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کی سیلف ہیلپ گروپ جو بہت ہی شرکت ہیں خودم شری جو مہیلاؤں کی ایک مائکرو کریڈٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اس میں بہت ہی فنکشنل ہے اور بہت اس کا امپورٹنٹ رول رہا ہے لیکن اس کا کیوں کچھ راج بہت اچھا کر رہی ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت اچھے سے اس راج میں نہیں ہوا ہے اور کچھ بھی ہے تو یہ سٹیٹ وائز ویریشنز ہے جی تو گرام سوراج سے گرام سوراج کی طرف اور یہ ہماری پنچائیتی راج جو بیوستہ کا مول منتر بھی ہے جس پر آج ہم بات چیت کر رہے چرچ کر رہے چھوڑا سب بیٹ لیتے تو ہم ثازر ہوتے ہیں اب دیکھ کشمیر کشمیر لے کنیا کماری تک اور کچھ سے لے کویتھ تک ایک دیش اور ایک بازار کا سپنا ہوا ساکار پورے دیش میں مال پریوہن ہوا اب بے حد آسان نہ تو کسی ٹیکس آفیس کا چکر اور نہ چیک پوسٹ کی لمبی کتاروں کی پریشانی اب ٹرانسپورٹرز کو ایک سے دوسرے راجے میں مال لے جانے کے لیے الگ الگ ٹرانسٹ پاس کی کوئی ضرورت نہیں اب سنسادھنوں کا بہتر اوپیوک ہوگا اور پریعاورن میں بھی آئے گا سدھار مطلب گاڑی دوڑے گی اور آرث وکاس کو ملے گی نئی رفتار ویبھن راجیوں دوارہ مال پریوہن کے لیے نردھارت پچانس سے زیادہ فارموں کی جگہ ہے کیول ایک ای وی بل ای وی 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 لاب اور ایسیمیس کے مادھیم سے سوائیم آن لائن جنرریٹ کیا جا سکتا ہے اب مال پریوہن میں نہ جھنجٹ نہ پریشانی ای وی بل ایمانداری کی نشانی وہ آج گوڑیا کو لڑکے والے دیکھنے آنے والے ہیں آرے فکر مت کر آج تو رشتہ پکا ہو ہی جائے گا آرے کسی ہو جائے گا گھر دیکھ کر ہی اُلٹے پیر لوٹ جاتے ہیں اور یار جوان بہن اور بیوی کو لوٹا لے کے جانا پڑے وہ کچھ کہتے تو نہیں پر میں انسے آنکھیں نہیں ملا پاتا ہوں آرے نیا گھر ہوگا اور بھی شوچالے کے ساتھ بھارت سرکار ہمارے جسے کو لون راشی پر بیاد سبسیڈی دے رہی ہے اچھا کیا بات کر رہے ہو تو میرے یار اب گھر ہوگا بڑا اور کس ہوگی چھوٹی اب ہاں میں پہنچ رہا ہوں تم لوگ تیار رہو یل چاہتا ہے ہم نہ رہے کبھی یاروں کے پھر یار آگے ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہ سیٹ بیٹھتے ہیں تم لوگ آتے ہو کیوں پیچھے بیٹھنے والوں کی جان کی قیمت نہیں ہوتی کیا ایکسیجنٹ میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے لوگوں کو بھی جان لیواز چوٹ لگ سکتی ہے سیٹ بیٹھ ٹکر کے پر بھاو کو اسی پرتیشت تک کم کرتی ہے موٹر ادھینیم کی مانو بات سبھی سیٹ بیٹھ باندھو ساتھ ساتھ چرچا میک پر پھر سے آپ کا سواغت ہے آج پنچائیتی راج ویوستہ پر ہم بات کریں دو مہمانے سامنے ہمارے ساتھ ہیں نوپور تیواری جی ہیں اور ہرویر سنگھ جی ہیں ہرویر جی اگر ہم بات کریں مہلاؤں کی اور مہلاؤں کے سشکتی کرن کی جب بات کرتے ہیں ہم نے کئی سکسس سٹوریز بھی سنی ہے مہلہ سرپنچوں کی جن کی بہت بڑی بھاگے داری نکل کر آ رہی ہے پنچائیتی راج ویوستہ میں کس پرکار سے دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ شروع میں یہ بھی کہتے تھے کہ وہ پروکسی ہیں اور وہ جو میل میمبرز ہیں وہ صرف ان کا ایک مکھوٹا چہرہ بن کر ہی سامنے آتی ہیں ان کی اپنی شکتیاں کچھ نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کرتی لیکن اس کے بعد ہم نے تئی ساری جیسے میں نے کہا سکسس سٹوریز بھی سنی ہیں کس پرکار سے دیکھتے ہیں مہلہوں کی بھاگی داری کو پنچائیتوں میں دیکھیں تو آپ نے صحیح کہا اس طرح کی دھارنا لوگوں میں رہی ہے لیکن اگر آپ شروعات نہیں کریں گے تو دھارنا بھی نہیں بنے گی کیونکہ جب ریجرویشن اس میں آتا ہے آپ کا اور ریجرویشن کے چلتے مہلہوں کی جو بھاگی داری سنیشت کی گئی ہے اس کے پردام بھلے ہی شروع میں اتنے بہتر نہیں ہے لیکن گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم آگے بڑھیں گے تو نتیجے بہتر آئیں گے ہی آئیں گے ہو سکتا ہے پہلی بار میں بتایا جائے کہ سب مکھوٹا ہے اور ان کے جو پتی ہیں وہی سارا کرتے ہیں حالانکہ ایک ٹرم ہے کہ پتی پردھان اور ایون اب تو جلا پنچائیت میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں پولٹیکل سسٹم جس طریقے سے اب پنچائیتوں تک بھی پہنچ گیا ہے اور جو لوگ پولٹیکل ہی اپنے آپ کو بہتر اور مجبود کرنے کوشش کرتے ہیں اور اس کو وہ اکراج نیتی میں آگے جانے کا آگے بڑھنے کا راستہ بھی مانتے ہیں پنچائیت ہو یا جلا پنچائیت سے دس سے ہو یا بلوک میڈی ہو جو میمبر ہوتے ہیں اس لیول پہ ہو تو یہ اس طریقے کا چلتا تو ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کے چلتے ہو سکتا ہے ایک پیڈی میں ہم لوگ اتنے اس طریقے کے پڑنام نہ لا پائیں لیکن جاہر سی بات ہے کہ ادھیکار کا جو بھی سدس ہے جو چنوے پرتینی دیں ہیں ان میں سے اگر کچھ فیزدی بھی اپنے ادھیکاروں کا اپیوگ ششکتی کرنے کے ساتھ کرنے لگیں گے تو اس کا اثر دیرے دیرے پرکولیٹ ہوگا جو دوسرے چن کر کے آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے اور ہر وقتی کا ایک اپنا وقتی تو ہوتا ہے تو اس میں محلہ ہو یا پروش ہو اپنے ادھیکاروں کو استعمال کرنے کا ان کے اندر ایک ززبہ ہوتا ہے اور اس میں جس طریقے سے محلہوں کی جو جسے داری ہے جاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں لمبے سمجھ تک بڑھتے ہی جائیں گے اور اس کے نتیجے بہت بہتر ہوں گے نپر جی آپ کس پرکار سے دیکھتے ہیں خاص طور سے گراس روٹ پولٹیکس میں محلاؤں کی بھاگی داری کو خاص طور پر پنچائتوں میں نیرم جی ابھی کے سمجھ میں اگر آکڑا آپ دیکھیں تو ہمارے پاس چودہ لاکھ جو کی محلائیں ہیں اور بیس سٹیٹ نے 50% ریزرویشن کر دیا ہے پہلے تو کافی کم تھا 33% تھا لیکن ابھی تو 50% ریزرویشن ہے کچھ سٹیٹ ایسے ہیں جو بلکل ہی پیٹریارکل سوسائٹی جہاں رہی ہے جیسے بیہار اس میں 54% ریزرویشن ہے تو نمبر آپ دیکھیں اور آنکڑے دیکھیں تو محلائیں بہت ہی جیادہ نمبر میں پنچائتی راہ سسٹم میں آئی ہے ایک سمجھ تھا جب پارلیمنٹری ڈسکشنز ہوئے تھے ریزرویشنز لائے گئے تھے تو اس سمجھ یہی پارلیمنٹ میں ڈسکشن کیا گیا تھا کہ گاؤں میں اگر ہم 33% ریزرویشن one third ریزرویشن بھی ڈالیں گے تو کیا اتنی محلائیں آن پائیں گی کیونکہ انہیں یہی تھا کہ دو تین پرتیشت سے زیادہ محلائیں نہیں آن پائیں گی پولٹکس میں لیکن اپنے آپ میں ریزرویشن بہت ہی اچھا ہے اور ابھی کے سمجھے میں اگر آپ آنکڑے دیکھیں تو پورے وشو کے elected representatives کو ایک ساتھ جوڑا جائیں تو وہ بھارت سے کم ہوں گی نمبر کے حساب سے لیکن فرق ہے representation and participation میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہاں صرف پنچائیت پتی ہیں اور انہوں نے نرنے نہیں لیا ہے یہ صرف انکڈوٹس ہے یہ بات نہیں ہے بہت سارے کتنے سارے آپ کو اس طرح کی ریزلٹس آ جائیں گے جنہوں نے گراس روٹس لیول پر بہت ہی مہتوپرن جمعہ داری نبھائی ہے ڈیولپمنٹ میں رول کیا ہے اور اس کی پوری طرح سے موڈل پنچائیت بھی بنایا ہے جسے چورو میں ہے بہت سارے اگزامپلز میں دے سکتی ہوں لیکن اگزامپلز کو اگر آپ چھوڑ دیں اس کو انیکڈوٹس بھی رکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی elected representatives ہیں یہ اپنے آپ میں critical mask انہوں نے جنریٹ کیا ہے کیونکہ ابھی تک سے تھا کہ public sphere اور private sphere آپ باہر نہیں جا سکتے تھے آپ اندر ہی رہتے تھے ابھی جتنے بھی گرام سبا کی decisions آپ دیکھتے ہیں مہلائے بلکل نہیں open level پر آ کر کے body language الگ رہتی ہے وہ سر ہلاتی ہیں یا پھر کچھ الگ گھونگٹ میں رہتی ہیں یا گھونگٹ میں رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی participation نہیں ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ especially tribal areas میں آپ جا کے دیکھئے اتنی immense participation رہی ہے اور جہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ elected representatives اگر مہلا ہے سرپنچ وہاں تو جو basic minimum quorum women کا ہے اس سے زیادہ ہی مہلایں آتی ہیں اور women issues کو بہت ہی اچھے سے وہ اٹھاتی ہیں اور وہاں اس کو مدے نظر رکھا گیا ہے حربیر جی ایک بات اور اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب جو آپ کی پنچائتیں ہیں وہ ہائیلی سرپنچ سینٹرک ہو گئی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں تو اس بات کو پہلے بھی میں نے چرچہ میں سامنے رکھا تھا کہ جو سرپنچ ہے یا گرام پردان کچھ جگہوں پر بولتے ہیں وہ اس کا اور جو بیوروکریکٹک نیٹ ورک ہے ان کے بیچ میں جو تالمیل ہے اس کو چلتے وہ لوگ ڈیسیزن میکنگ میں زیادہ تر آر بیٹریری اس طریقے سے ڈیسیزن کرتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو باقی چنوے پرتی نیدی ہیں ان کو بھی آگے آکے اسرٹ کرنا ہوگا کیونکہ سسٹم میں تو سب کی بھاگی داری ہے گیوستہ تو یہی کہتی ہے کہ سب مل کر کے تیہ کریں گے ٹھیک ہے ایک پرمک ہے سرپنچ ہے یا پردان ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو میمبرز ہیں ان کا بھی اتنا ہی حصے داری ہے ان کا جو پکش ہے جو ان کے جو رائے ہے اس کا مہتو ہے لیکن وہ تب ہی ہے جب وہ سکری ہے بھاگی داری اس میں نہیں بھائیں اور یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کرپشن کو ہم توڑ پائیں کیونکہ اب کیا ہے کہ بہت پیسہ جا رہا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں میں لالچ بھی آیا ہے اور اب جو پنچائت کے جو چناؤں ہیں وہ ایک طریقے سے جیسے بہت جگہوں پر وہ اس طریقے کے چناؤں ہو گئے جیسے کہ بیدان سبحہ کے سدسچے کے چناؤں ہوتے ہیں اور جلا پنچائت اس طر پر تو جو چناؤں ہوتے ہیں اتنے خرچیلے اور اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہمارے جو چناؤں کی پرکیلیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اور نزدیک جا کر کے ان چیزوں کو روک لگانا پڑے گا کہ اس کا دروپیوگ نہ ہو کیونکہ کوئی بھی ویکتی اگر اتنا پیسہ بہا کر کے چناؤں لڑ رہا ہے اس کا مطلب اس کا جو ادیش ہے اس میں کہیں نہیں کہیں پیچھے کوئی ایسی اس کی منشاہ ہے کہ وہ اپنے پد کا دروپیوگ کر سکتے ہیں اور یہاں ہمارے جو سدشیں ہیں ان کی بھومی کا اہم ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر وہ نظر رکھیں چلتے چلتے نوپور جی کس پرکار سے آنے والے ورشوں میں آپ دیکھتی ہیں اور کیا کچھ ایسے چناؤتیاں ہیں جن کا آمنہ سامنا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی ان سنساؤں کو جن کی گاندی جی کا ایک سوپنا تھا سوراج کا اور پھر سوراج سے آگے سوراج کی جب ہم بات کرتے ہیں کیا کچھ چناؤتیاں ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں مانڈلا کی جو لانچ ہوئی تھی گرام سوراج ابھیان اس کی چناؤتیوں سے میں شروعات کرتی ہوں اس میں ایک تو سب سے بڑی جو مجھے لگتی ہے میرے سمجھ کے حساب سے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی اس میں بات ہوتی ہے وہ ایک بڑا مدہ آئے گا کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے کرنا ہے اور ٹوٹل انکلوزن کی بات اس میں ہوئی جس میں جنڈر ایکویٹی کی بات کرتی ہے اس کو بہت تہہ سے دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ لاغو کر رہے ہیں اور کس ڈھنک سے آگے بڑھا رہے ہیں پھر اپٹیمم یوٹیلیزیشن آف اویلیویل ریسورسز کی بات اس میں گئی ہے اس پر بھی زیادہ کام نہیں ہوا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھائیں ایک کنورجنس کی بات ہوئی ہے جس کو سب سے مہت دی گئی ہے کی کیسے سپانسر سکیم اور سٹیٹ سکیم کو کنورج کیا جائے یہ کس طرح سے گراس روٹ لیول پر کام کر رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن میرے حساب سے کپیسیٹی ڈیولپمنٹ کپیسیٹی بیلڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آخیر کام کرنا تو انہی گرام سبھا کے لوگوں کو ہے تو اس میں جو ٹریننگ کپیسیٹی بیلڈنگ جتنی بھی ہوئی ہے ابھی تک جیسے اس فینانشل ایر میں 44 لیکس خرچہ ہوا ہے کپیسیٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اور کپیسیٹی ڈیولپمنٹ صرف لیگل ماترز کی کیسے نے فنکشن کرنا ہے اسی پر نہیں اس پر یہ فینانشل ماترز پر بھی ہے جیسے ایڈنسٹریٹیو ٹیکنیکل ہوگئے آپ اون ریسورس کیسے جنریٹ کر رہے ہیں جنڈر ایکویٹی کیسے ہے بہت ساری رکابٹے میں لیکن جو سفر ہمارا رہا ہے اسے دیکھتے ہو ہم کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اپنے ویچار ہم سے ساجہ کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اور اس کے ساتھ چرچہ کا یہ انکھم یہی ختم کریں گے آپ دیکھتے رہی ڈی ڈی نیوز نمسکر